امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر دو سو اکیس اپنے اس خطبے میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ظلم و غصب سے کنارہ کشی جناب عقیل کی حالت فقر و احتیاج اور اشس ابن قیس کی رشوت کی پیشکش کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے سادان کے کانٹوں پر جاکتے ہوئے رات گزارنا اور توقع زنجیر میں مقید ہو کر گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے پر ظلم کیا ہو یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غصب کی ہو میں اس نفس کی خاطر کیوں کر کسی پر ظلم کر سکتا ہوں جو جلد ہی فنا کی طرف پلٹنے والا اور مدتوں تک مٹی کے نیچے پڑا رہنے والا ہے بخدا میں نے اپنے بھائی عقیل کو سخت فقر و فاقع کی حالت میں دیکھا یہاں تک کہ وہ تمہارے حصے کے گہوں میں ایک ساہ مجھ سے مانگتے تھے اور میں نے ان کے بچوں کو بھی دیکھا جن کے بال بکھرے ہوئے اور فقر و بینوائی سے رنگ تیرگی مائل ہو چکے تھے گویا ان کے چہرے نیل چھڑک کر سیاہ کر دیے گئے ہیں وہ اسرار کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور اس بات کو بار بار دہرایا میں نے ان کی باتوں کو کان دے کر سنا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں ان کے ہاتھ اپنا دین بیچ ڈالوں گا اور اپنی رویس چھوڑ کر ان کی کھینچتان پر ان کے پیچھے ہو جاؤں گا مگر میں نے یہ کیا کہ ایک لوہے کے ٹکڑے کو تپایا اور پھر ان کے جسم کے قریب لے گیا تاکہ عبرت حاصل کریں چنانچہ وہ اس طرح چیخے جس طرح کوئی بیمار درد و کرب سے چیختا ہے اور قریب تھا کہ ان کا بدن اس داغ دینے سے جل جائے پھر میں نے ان سے کہا اے عقیل رونے والیاں تم پر روئیں کیا تم اس لوہے کے ٹکڑے سے چیخ اٹھے ہو جسے ایک انسان نے ہنسی مزاق میں بغیر جلانے کی نیت کے تپایا ہے اور تم مجھے اس آگ کی طرف کھینچ رہے ہو جسے خدا تہار نے اپنے غزب سے بھڑکایا ہے تم تو عذیت سے چیخو اور میں جہنم کے شولوں سے نہ چلاؤں اس سے عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت شہد میں گندہ ہوا حلوہ ایک سربند برطن میں لیے ہوئے ہمارے گھر پر آیا جس سے مجھے ایسی نفرت تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ سامپ کے تھوب یا اس کی قیمیں گندہ گیا ہے میں نے اس سے کہا کیا یہ کسی بات کا انعام ہے یا زکاة ہے یا صدقہ ہے کہ جو ہم اہلِ بیعت پر حرام ہے تو اس نے کہا نہ یہ یہ ہے نہ وہ ہے بلکہ یہ تفاہ ہے تو میں نے کہا کہ مردہ عورتیں تجھ پر روئیں کیا تُو دین کی راہ سے مجھے فریب دینے کے لیے آیا ہے کیا تُو بہگ گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا یوں ہی ہزیان بک رہا ہے خدا کی قسم اگر ہفتے اقلیم ان چیزوں سمیت جو آسمانوں کے نیچے ہیں مجھے دے دیے جائیں صرف اللہ کی اتنی معاصیت کروں کہ میں چیونٹی سے جاؤ کا ایک چھلکہ چھین لوں تو کبھی بھی ایسا نہ کروں گا یہ دنیا تو میرے نزدیک اس پتی سے بھی زیادہ بے قدر ہے جو ٹڈڈی کے موں میں ہو کہ جسے وہ چبا رہی ہو علی کو فنا ہونے والی نعمتوں اور مٹ جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ ہم اقل کے خواب غفلت میں پڑ جانے اور لگزشوں کی برائیوں سے خدا کے دامن میں پنہ لیتے ہیں اور اسی سے مدد کے خواہستگار ہیں